یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ دیکھیں بلکل یہ وہ انداد ہے جو سورہ حدیث میں آیا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان اور یقین محکم کیوں نہیں رکھتے وَمَا لَكُمَا لَكُمَا لَا تُنْفِقُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرج کیوں نہیں کرتے کھپاتے کیوں نہیں لگاتے کیوں نہیں صرف کرتے کیوں نہیں اور یہ لگانا اور کھپانا مال کا بھی ہے جان کا بھی ہے انفاقِ مال اور بصلِ نفس کیوں پہلو تو ہی کر رہے ہو کیوں بچا بچا کر رکھ رہے ہو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز کر ہے نگاہ آئینہ ساز میں وہ دو آیات ذہن میں لے آئیے وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمَا لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیے اہلِ ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ ایمان کا دعویٰ اللہ سے محبت کا دعویٰ رسول کے عشق کا دعویٰ اس کے کچھ تقاضے ہیں جو کہہ رہے ہو دیکھو سوچ سمجھ کر بات کرو مجھے وہ واقعی آدھ آ گیا ایک صحابی نے حضور سے ارز کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول ذرا سوچ لو گوھر کر لو کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر ارز کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پھر آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول اس لیے مرتبہ جب انہوں نے دہڑایا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو فرمایا آپ نے فَاعِدْ لِلْفَقْر تو اب فقر و فاقع کی تیاری کر لو مجھ سے محبت ہو تو اب اس کے کچھ تقاضے ہوں گے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں وہ منزل لازمًا آئے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِينَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَوَّالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادِ ہم تو لازمًا آزمائیں گے تمہیں جو بھی محمد کے عاشق ہوں جو اللہ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہوں ان کے لیے تو یہ آزمائشیں آ کر رہیں گی اس میں بھوک بھی ہے فاقع بھی ہے جان و مال کا زیان اور زیاء بھی ہے یہ سب کچھ آ کر رہے گا خوف بھی آئے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ بات ہے لِمَ تَقُولُونَ مَنَا تَفَلُونَ یہ جھجوڑنے کا انداز وہی زجر و ملامت کا انداز گریبانوں میں جھانکو کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو یہ قول اور عمل کا تضاد جو ہے یہ اللہ کے ہاں تمہاری لیے بہت بڑی باز پرس کی بنیاد بن جائے گا اس لی آیت پڑھئے بہت بڑی ہے شئے بے زاری کی اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں اصل میں لفظ کبورا بہت بڑی شئے کبورا بڑا ہونا کسی شئے کا اور مقتن کے لفظ کو سمجھئے مقت کا میں نے ترجمہ کیا بے زاری عام طور پر لفظ آپ کو ترجمہ ملے گا غصے کا اللہ کے غضب اور غصے اور غیص کے لیے لیکن حقیقت میں اس لفظ کا صحیح مفہوم ہے بے زاری غصے اور بے زاری میں فرق کیا ہے اس سے سمجھ لیجئے غصہ انسان کو اس پر آتا ہے جس سے کوئی توقع ہوتی ہے آپ کو اپنے کسی دوست سے کوئی توقع تھی اور وہ توقع کے خلاف اس کا ترجمہ من ہوا تو آپ کو غصہ آئے آپ نے اپنے بیٹے سے کوئی توقعات وابستہ کی تھی وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کو غصہ آئے آپ کو اپنی کسی عزیز سے کوئی امید تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی اس کے برق سوستے ربیلہ اختیار کیا تو غصہ آئے جب تک توقع رہتی ہے غصہ آئے اور جب صورت یہ پیدا ہو جائے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی تو اب گلا شکوا نہیں ہوتا غصہ نہیں آتا اب بیزاری ہی پیدا ہوتا یہ بیزاری غیز و غضب کی عدلی منزل ہے جس میں اب خطاب کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا جب تک غصہ ہے آدمی چاہتا ہے کہ اپنا غصہ نکالے اس پر اسے شعور اس کے اندر پیدا کرے کہ تم نے غلط کام کیا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنی اصلاح کرے معافی مانگے آئندہ کے لیے اصلاح حال کا اہد کرے یہ ہے غصہ کا بات اور بیزاری یہ ہوتی ہے کہ امید خقد ہو گئی توقع بلکل ٹوٹ گئی اب آپ اس سے کلام بھی کرنے کو تیار نہیں یہ ہے مقد اس لیے کہ یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے نکاح مقد یہ جو عربوں میں جاہلیت میں ایک نواز تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے اور ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے نکاح کیا یا نہیں کیا لیکن نکاح تو ہو گیا جب گھر میں انہیں ڈال لیا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کی اگر چار چھے ساکھ آٹھ بیویاں تھی تو کوئی شخص جو اس کا وارث ہے سب سے بڑا بیٹا وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے نا وہ اپنی ماں تو سمجھتا تھا اسی کو باقی جو بیویاں ہیں اس کے باپ کی بیوائیں اس کی وہ گویا کہ اس کی ماں کے درجے میں نہیں ہیں تو ان سے بھی وہ نکاح رچا لیتے تھے یا بغیر نکاح کی اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے گویا کہ یہ بھی موروسی ایک شہ ہے وراست میں مل گئی ہے تو لیکن فطرت انسانی چونکہ اس سے عبا کرتی ہے لہٰذا وہ اس کا کہتے تھے نکاح مقت بڑا بیزاری والا نکاح ہے یہ یہ نکاح جو ہے کوئی فطرت انسانی جو ہے اس کے نزدیک یہ کوئی قابل قبول شہے نہیں وہ نفذیں جو استعمال ہوا ہے بہت ہی اللہ کی بیزاری کے اعتبار سے بڑی بات ہے بھڑکانے والی ہے اللہ کی بیزاری کو کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں نفی کس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک انسان کو غیر شعوری طور پر یہ احساس ہو سکتا ہے چلیے ہم کہتو رہے ہیں چلیے عمل میں کمی ہو گئی ہم کلمہ گو تو ہیں ہم اللہ کا دم تو بھڑتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں یہ ایک شیطان کہہ لیجئے نفس کہہ لیجئے یہ لوری دے دے کر تھپکتا ہے سلاتا ہے کہ کوئی نے کوئی کریڈٹ تو ملے گا نہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کریڈٹ نہیں ڈس کریڈٹ ہے اس میں لینے کے دینے پر جائیں گے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ بارہاں میں نے عرف کیا ہے کہ کفر سے اتنی نفرق نہیں ہے اللہ کا غیض و غضب کفر پر اتنا نہیں بھڑکتا جتنا نفاق پر بھڑکتا ہے جیسے کہ سورہ نسابہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرق القفل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے کافر تو کافر ہے کھلا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور یہ بدبخت اقرار کے بعد ماننے کے بعد زبان سے کہہ کر کہ آمل تو بھی اللہ ہے اور زبان سے کہہ کر کہ آمل تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر طرز عمل اس کے منافی ہے پھر بھی جان پیاری ہے پھر بھی اسے مال پیارا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جان و مال کھپانے کو تیار نہیں تو اس پر جو ہے غضب زیادہ ہے اور اس پر بیزاری کی کیفیت ہے تو یہ قول بلا عمل کسی کریڈٹ کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ ڈس کریڈٹ کا ذریعہ بن جائے گا اب دو آیتیں مربوط ہو گئیں اب یہاں پر چوتھی آیت میں آخری چوٹی بیان کر دی اگر اللہ سے محبت ہے اگر اس کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو ہماری محبت کا ایک میار ہے ہم نے بھی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے جان لو کہ جو اس کسوٹی پر پورا اترے گا اسے ہی مانیں گے ہم کہ وہ واقعی ہمارا عاشق ہے اور ہمارا دیوانہ ہے اور ہمیں چاہنے والا ہے اور واقعی ہم ہی اس کا بطلوب بن گئے ہیں اور آخرت ہی اس کی مندل مقصود بن گئی ہے وہ کسوٹی کیا ہے یہاں لفظیں جہاد نہیں لائے جہاد جو ہے اس میں تو تبلیغ بھی آ جائے گی اس میں کوئی مضمون نویسی بھی آ جائے گی تصنیف و تعلیف بھی آ جائے گی واضح و نصیحت بھی آ جائے گی اس میں ہمارے کے اندر لیکن جہاد کی آخری مندل خطرناک تری مندل جہاں جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے ایسے کہ غالب نے کہا کہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر یہ جان عزیز ہے تو گھر میں بیٹھو پھر اس راستے پر بتاؤ اس کا دعویٰ نہ کہو زبان بند رکھو لیکن یہ کہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر جان لو کہ ہماری بھی ایک کسوٹی ہے ہمارا ایک میار ہے ہم اس پر پڑکیں گے ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے اس آیت کا جو اسلوب ہے پہلے تو اس کے لئے اللامہ اقبال کا ایک شیر اللامہ نے بالکل یہی اسلوب لیا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنت اب یہ اسلوب کی بات ہے یہاں سے اسلوب مستعار لیا ہے اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے بان کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ مرسوس جو ہے جیسے کہ سورہ کحف میں آیا ہے کہ وہ ذو القرنیل نے جو ایک صد بنائی تھی تو اس میں یہ کہ پہلے لوہے کے تختیں رکھے گئے اور جب برابر ہو گیا دونوں پہاڑوں کے درمیان کا خلا پر ہو گیا تو پھر اس میں اگلا ہوا تاما جو ہے اس کے اندر پلا دیا گیا اس کی درزوں میں آج کل جسے آپ کہتے ہیں رین فورسٹ کانکریٹ سریعے اندر ہے اور پھر کانکریٹ آپ نے اس میں بھر دی ہے تو بالکل اسی طرح رین فورسٹ ایک بنیان ایک امارت ایک دیوار ایک فصیل کہ جو بالکل مربوط ہے آپس میں اینٹیں جڑی ہوئی ہیں مضبوطی سے اینٹ ٹوٹ جائے گی لیکن ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جدہ نہیں ہوگی وہ کیفیت ہے بنیان مرسوس اس طرح سے ایک مرتب منظم ارگنائز در ڈسیپلن ایک قوت من کر اللہ کے راہ میں جہاد کریں ایسے نہیں نیم دلی کے انداز سے نہیں غیر منظم انداز سے نہیں بغیر ڈسیپلن کے نہیں وہ نہیں کہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ عید آدادا شکوہ ملک و دین عید محکومہ حجوم مومنی حجوم نہیں منظم جماعت منظم ایک فوج کی طرح پر تو اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی ففنک انہم بنیان مرسوس بنیان ویسے تو کہتے ہیں پوری امارت کو ایک بلڈنگ ری انفورس کانکریٹ لیکن یہاں یہ مفہوم میں ہے ایک فصیل کے صف جو ہوتی ہے صف جیسے کہ ہر صف جو ہے اطال کے وقت صف بندی ہوتی ہے تو ہر صف ایک ایسے فصیل کے معنید ہے کہ دشمن کا کوئی حملہ اس میں شگاہ پیدا نہیں کر سکتا ان کے ٹوٹ سکتی ہیں جدہ نہیں ہو سکتا لہذا جان دی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ شگاہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیٹھ دکھا کر بھاگے تو اس صف کے اندر ایک رخنا پیدا ہوتا ہے یہ کیفیت نہیں ہوگی اب یہ چار آیات تمہید کی ختم ہوئی اب ذرا نوٹ کیجئے پہلی آیت کا اس کے ساتھ ربط کیا ہوا تین آیات تو بہت بربوط ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْحَلُوا قَبُرَ مَقْدَنِ اِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْحَلُوا اور قول و عمل کی کہ وحدت جو ہے اس کے لئے میں یار کیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَبْقَنْكَانَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسِ پہلی آیت جو ہے ویسے تو مصبحات کا ایک مشترک آغاز ہے لیکن یہاں ایک خاص معنی اس نے پیدا کیا کہ محض تسبیح محض تحمید یہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے تم نے کیا تو کونسا تیر مارا یہ تو ایک ایک ذرہ کر رہا ہے خیارے کر رہے ہیں سوابط کر رہے ہیں ایک ایک ایٹم کر رہا ہے ہمارے جمادات کر رہے ہیں نباتات کر رہے ہیں تم نے اگر یہی کیا تو کونسا تیر مارا تم سے تو کچھ اور مطلوب ہے اقبال نے ایک نظم کہیے غالب پر پانگے درہ میں ہے اس کا ایک شعر ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تاہ جا اور اسی میں ایک شعر ہے کہ گیسوے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمایے سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے جیسے شما جو ہے وہ تو گویا کہ پروانوں کے جلنے ہی کو پسند کرتی ہے یہی ان کی وفاداری اور محبت کا ثبوت ہے شمایے سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو جانے نچھاور کر دیں اس پر جو اپنی نقد جان اس کے لئے میدان میں ہارنے کے لئے تیار ہوں بلکہ منتظر ہوں جیسے کہ میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا تھا سورہ احزاب کی اس آیت میں نقشہ ہے من المومنین رجال صدقوا ما حد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جو انہوں نے احد اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھائے ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے جان کا نظرانہ پیش کر چکے سبک دوش ہو گئے یہ بار جو ہے کندے کا اترا اور سبک دوش ہو گئے کندے ہلکے ہو گئے یہاں بھی ایک شعر ہے اصل میں بہا پیارا شعر ہے کہ وَبَالِ جَانْ ہے سَر جِسْمِ نَا تَوَانْ پِ مَگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہمیں یہ سر کوئی عزیز نہیں ہے اللہ صرف کس لیے اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں کہ کبھی تیری راہ میں کٹے اور گرے صرف کس لیے پھر رہے ہیں وَبَالِ جَانْ ہے سَر جِسْمِ نَا تَوَانْ پِ مَگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے کہ تُو طلب کرے پیش کر دیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَوَانَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر باقی منتظر ہے کہ کب وہ وقت آئے ہم بھی اپنا نظرانہ پیش کریں پھر خرور ہو جائے سبک دوش ہو جائے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلَ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں سریں مو فرط نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو انسان سے کچھ اور مطلوب ہے اور اگر انسان صرف تسبیح و تحمید و درود و سلام و نماز و روضہ یہیں رہ گیا تو جمادات سے برتر نہیں ہے نباتات سے اوپر نہیں ہے پھر تو یہ اس پوری کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے بس وہی اس کا مقام ہے اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے تو اس نے اپنا اصل جو فرض ہے وہ ادا نہیں کیا اب دیکھئے یہاں میں آج خاص طور پر نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں اور اگر لکھنا آئے تو لکھ لیجئے اقبال کے ہاں یہ فکر کس بلندی پر موجود ہے ان چار آیتوں کی ترجمانی اس کا لب لباب اور خلاصہ فارسی میں بڑے ہی عظیب اشار ہیں یہ دو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شازان خواہی سنا خدرانگے اداری کہ بائیں بے نیازیہ شہادت بر وجود خدز خون دوستان خواہی ایک مقام بندگی ہے اس میں تصمیح ہے تحمید ہے رکوع ہے سجود ہے اور ایک مقام عاشقی ہے مقام بندگی اور ہے مقام عاشقی اور ہے نوری مخلوق ہے فرشتہ اس سے تو صرف بندگی درکار ہے یہی بات کہی تھی تو فرشتوں نے جب اللہ نے فرمایا تھا انہی جائلن فل عرب خلیفہ تو کیا عرض کیا تھا انہوں نے اتجعلو فیہا من یفصدو فیہا ویسفکت بما ونحنو نصبحو بحمدکا ونقدسو لک اے اللہ تیری تصمیح و تحمید تو ہم کر رہے ہیں جو بھی حکم ہوتا ہے بجالاتے ہیں تو اب کوئی سمج میں نہیں آ رہا کہ کس لیے ایک ماہ اختیار بختشہ ہے کہ خوریزی کرے گا فساد مچائے گا کس لیے کوئی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر کوئی بالشت بر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا نہ ہو خنوط میں یا رکو میں نہ ہو یا سجود میں نہ ہو تو رکو اور سجود یہ تو فرشتہ کر رہا ہے بتماموں کمال کر رہا ہے اور تصمیح و تحمیر تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے گھاس کا پنکا پنکا کر رہا ہے درختوں کا ایک ایک پتہ کر رہا ہے تو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر یہاں چونکہ بات بھی ہو رہی ان اللہ یحب اللہ یقاتل ہو اللہ سے محبت کا اگر تمہیں کوئی ولولہ ہے تمہارے اندر تو مقام عاشقی تک آنا ہوگا ذنوری سجدہ بھی خاہی ذخاکی بے شزاں خاہی اس خاکی وجود سے انسان سے کچھ اور چاہیے وہ کچھ اور کیا ہے چنا خدرہ نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا اتنا اللہ کو اپنی ذات کا اتنا لحاظ ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے اسے کوئی احتیاج نہیں لیکن یہ نگہ داری ہے کہ شہادت بروجود خود ذخون دوستان کا ہی اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے خون سے اپنی وجود اور اپنی توحید پر شہادت مطلوب گواہی مطلوب یہ گویا کہ بالکل وہ مضمون ہے قبحہ للہ ما فی السماوات وما فی اللغ وہو العزیز الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون مالا تفعلون کبورا مقتن انداللہ ان تقولوا مالا تفعلون ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفنک انہم بنیان مرسوس اب اردو کے دو شیر بارہا میں نے پڑھے ہیں وہ بھی اسی مفہوم کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں یا بسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خواق کی آگوش میں تسبیح و مناجات یا بسعت افلاک میں تکبیر مسلسل اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ نعرہ ہو اور فلک شگاف ہو اور یہ نعرہ لگایا جا رہا ہو تو اس معنی کو سمجھتے ہوئے اعلان بغاوت ہے تمام جھوٹے خداوں کے خلافی مانتے ہیں یہ اعلان بغاوت ہے تو یہ بسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خواق کی آگوش میں تسبیح و مناجات سبحان اللہ سبحان اللہ رمضللہ رمضللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ہے فرمایا یا بسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خواق کی آگوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا دا خدا مسل خدا مسل جو معاشق ہے اللہ کے جو چاہنے والے ہیں اللہ کے ان کا مسلک وہ ہے تکبیر لیکن یہ تکبیر فرف نہ اللہ اکبر کہنے تک نہیں they should mean it اور جب وہ کہیں گے سمجھ کر تو گویا کہ یہ تمام خدائیوں سے بغاوت تمام جھوٹے خداؤں سے بغاوت اور اس کے بعد فرمایا یا مست افناک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آگوش میں تصویح و مناجات وہ مسلک بردان خداغہ خدامس یہ مذہب ملاہ جمادات و نباتات جمادات و نباتات میں نے نوٹ کرا دیا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ تصویح میں درخت بھی تصویح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں پتہ پتہ تصویح و تحمید میں ہے تو اس کی تو کوئی کبھی نہیں تھی انسان سے اور انسانوں میں سے وہ جو اللہ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں جو رسول کے عشد کے دعوے کر رہے ہیں ان سے تو پھر کچھ اور مطلوب ہے کیا مطلوب ہے شہادت بروجود خد دخونے دوستان کھائے